موسیقی کل میرے ساتھ سعیدہ امہ کی ہاں چل سکتے ہو اس نے ڈاکٹر سپت علی کے گھر سے واپسی کے بعد دس بچے کے قریب فرقان کو فون کیا فرقان ہسپیٹل میں تھا اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی ہاں کیوں نہیں کوئی خاص کام ہے میں آمنہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں فرقان کچھ دیر بول نہیں سکا سالار کا لہجہ بہت ہموار تھا وہاں کسی تلخی کے کوئی اثارت نہیں تھے کیسی باتیں کوئی تشویشناک بات نہیں ہے سالار نے جیسے اسے تسلی دی پھر بھی فرقان نے اسرار کیا تم پھر امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ چلو گے سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا ہاں چلوں گا تو پھر میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا کہ مجھے اس سے کیا بات کرنی ہے اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا فون بند ہو گیا تم اس سے امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سالار سے پوچھا نہیں صرف امامہ کے بارے میں نہیں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں فارگارڈ سکھ سالار گڑے مردے اکھارنے کی کوشش مت کرو فرقان نے نرازگی سے کہا تھا اس کو میری تجہات اور مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے اب اسے ساری زندگی گزارنی ہے میرے ساتھ سالار نے اس کی نرازگی کی پرواہ کیے بغیر کہا تھا پتہ چل جائے گا اسے سمجدار لڑکی ہے وہ اور اگر کچھ بتانا ہی ہے تو گھر لاکر بتانا وہاں پینڈورا بکس مت کھول کر بیٹھ جانا گھر لاکر بتانے کا کیا فائدہ جب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ ہو میں چاہتا ہوں وہ میری باتوں کو سمجھے سوچے سمجھے اور پھر کوئی فیصلہ کرے اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی وہ تمہارا اور اس کا نکاح ہو چکا ہے رخصتی تو نہیں ہوئی نا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیوں نہیں پڑتا اگر اس کو میری بات پر اتراز ہوا تو وہ اس رشتے کے بارے میں نظر سانی کر سکتی ہے سالار نے سنجیدگی سے کہا فرقان نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور اس نظر سانی کے لیے تم کی طرح کی حقائق اور دلائل پیش کرنے والے ہو اس کے سامنے میں اسے صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا وہ ڈاکٹر سفت علی کی رشتے دار ہے میں اس حوالے سے اس کی بہت عزت کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے نہیں کہا ہوتا تو یہ رشتہ قائم بھی نہ ہوتا لیکن میں فرقان نے اس کی بات کار دی ٹھیک ہے تم کو اس سے جو کہنا ہے کہہ لینا لیکن امامہ کے ذکر کو ذرا کم ہی رکھنا کیونکہ وہ اگر کسی بات سے ہٹ ہوئی تو وہ یہی بات ہوگی باقی چیزوں کی پرواہ اسے شاید نہ کرے آفٹرال دوسری بیوی ہونا یا کہلانا آسان نہیں ہوتا فرقان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور میں چاہتا ہوں یہ بات محسوس کرے سوچے اس کے بارے میں ابھی تو کچھ بھی نہیں بگڑا تم کہتے ہو وہ خوبصورت بڑی لکھی ہے اچھی فیملی سے تعلق ہے اس کا فرقان نے ایک بار پھر اس کی بات کارٹی ختم کرو اس موضوع کو سالان تم کو اس سے جو کچھ کہنا ہے اسے جو سمجھانا ہے جا کر کہہ لینا میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں سالان نے کہا میں سعیدہ امامہ سے کہہ دوں گا وہ تمہیں اکیلے میں اس سے بات کروا دیں گی فرقان نے اس کی بات پر سر ہیلاتے ہوئے کہا وہ آدھے گھنٹے میں سعیدہ امامہ کے ہاں پہنچ گئے تھے دروازہ سعیدہ امامہ نے ہی کھولا تھا اور سالار فرقان کو دیکھ کر وہ جیسے خوشی سے بے حل ہو گئیں گی وہ ان دونوں گا سعیدہ امامہ سالار آمنہ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے فرقان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا سعیدہ امامہ کچھ الجیں کیسی باتیں وہ اب سالار کی طرف دیکھ رہی تھی جو خود بھی بیٹھنے کے بجائے فرقان کے ساتھ ہی کھڑا تھا ہیں چند باتیں جو اس سے کرنا چاہتا ہوں مگر پریشانی والی کوئی بات نہیں فرقان نے انہیں تسلی دی سعیدہ امامہ ایک بار پھر سالار کو دیکھنے لگی اس نے نظریں چورا لی اچھا پھر تم میرے ساتھ آ جاؤ آمنہ اندر ہے ادھر آ کر اس سے مل لو سعیدہ امامہ کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی سالار نے ایک نظر فرقان کو دیکھا پھر خود بھی سعیدہ امامہ کے بیچھے چلا گیا بیٹھک بیرونی دروازے کے بائیں جانب تھی دائے جانب اوپر جانے والی سیڑھیاں تھی بیرونی دروازے سے کچھ آگے بالکل سامنے کچھ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد لکڑی کا ایک اور پرانی طرز کا بہت بڑا دروازہ تھا جو اس وقت کھلا ہوا تھا وہاں سرخینٹوں کا بڑا وسیع جہن نظر آ رہا تھا سعیدہ امامہ کا رخ انہی سیڑھیوں کی طرف تھا سالار ان سے کچھ فاصلے پر تھا سعیدہ امامہ اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھی وہ جب سیڑھیاں چڑھ کر سہن میں داخل ہو گئیں تو سالار بھی کچھ چچکتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا وسیع سرخینٹوں کے سہن کے دونوں اطراف دیواروں کے ساتھ کیاریاں بنائی گئی تھی جس میں لگے ہوئے سبز پودے اور بیلیں سرخینٹوں سے بنی ہوئی دیواروں کے بیگراؤن میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا سہن کے ایک حصے میں دھوپ تھی اور دن کے اس حصے میں بھی وہ دھوپ بے حد دیز تھی دھوپ نے سرخ رنگ کو کچھ اور نمائی کر دیا تھا آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر سالار نے سہن میں قدم رکھ دیا اور وہ تھٹھک کر رک گیا سہن کے دھوپ والے حصے میں رکھی چار پائی کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی وہ شاید ابھی چار پائی سے اتری تھی اس کی پشت سالار کی طرف تھی وہ سفید کرتے اور سیاں شلوار میں ملبوس تھی اور نہاں کر نکلی تھی اس کی کمر سے کچھ اوپر اس کے سیاں گیلے بال لٹوں کی صورت میں اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے اس کا سفید دپٹہ چار پائی پر پڑا ہوا تھا وہ اپنے کرتے کی آستینوں کو کوہنیوں تک فولٹ کرتے ہوئے سالار کی طرف مڑی سالار سانس نہیں لے سکا اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی یا پھر اسے اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگا تھا وہ یقیناً آمنہ تھی اس کے گھر میں آمنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا وہ آگے نہیں بڑھ سکا وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لیا تھا دھڑکن رکی تھی گیاروان وہ جان نہیں سکا تھا اس کے اور آمنہ کے درمیان بہت فاصلہ تھا آستین مورتے ہوئے آمنہ کی پہلی نظر سیدہ امہ پر پڑی سالار بیٹا آیا ہے سیدہ امہ بہت آگے بڑھائی تھی آمنہ نے گردن کو ترچھا کرتے ہوئے سہن کے دروازے کی طرف دیکھا سالار نے اسے بھی ٹھٹکتے ہوئے دیکھا پھر وہ مڑے اس کی پشت ایک بار پھر سالار کی طرف تھی سالار نے اسے جھکتے اور چار پائی سے دپٹہ اٹھاتے دیکھا دپٹے کو سینے پر پھلاتے ہوئے اس نے اس کے ایک پلو کے ساتھ اپنے سر اور پشت کو بھی ڈھاپ لیا تھا سالار اب اس کی پشت پر بکھرے بال نہیں دیکھ سکتا تھا مگر اسے آمنہ کے اتمنان نے حیران کیا تھا وہاں کوئی گھبرہات کوئی جلدی کوئی حیرانی نہیں تھی سیدہ امہ نے مڑ کر سالار کو دیکھا پھر اسے دروازے میں ہی کھڑے دیکھ کر انہوں نے کہا ارے بیٹا وہاں کیوں کھڑے ہو اندر آو تمہارا اپنا ہی گھر ہے آمنہ نے دپٹہ اڑنے کے بعد مڑ کر اسے ایک بار پھر دیکھا وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا پلکیں چھپکائی بغیر دم بخود بے حص و حرکت آمنہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا وہ اب آگے گیا تھا یہ آمنہ ہے میری بیٹی سیدہ امہ نے اس کے قریب آنے پر تارف کروایا اسلام علیکم سالار نے آمنہ کو کہتے سنا وہ کچھ بول نہیں سکا وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی اسے دیکھنا مشکل ہو گیا تھا وہ نروس ہو رہا تھا آمنہ نے اس کی گھبرہات کو محسوس کر لیا تھا سالار تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے سیدہ امہ نے آمنہ کو بتایا آمنہ نے ایک بار پھر سالار کو دیکھا دونوں کی نظریں ملی دونوں نے بیک وقت نظریں چرائی آمنہ نے سیدہ امہ کو دیکھا اور سالار نے آمنہ کی کلائیوں تک مہندی کے نقش و نگار سے بھرے ہاتھوں کو ایک دم اسے لگا کہ وہ اس لڑکی سے کچھ نہیں کہہ سکتا سالار بیٹا اندر کمرے میں چلتے ہیں وہاں تم اتمنان سے آمنہ سے بات کر لینا سیدہ امہ نے اس بار سالار کو مخاطب کیا سیدہ امہ کہتے ہوئے اندر برامدے کی طرف بڑھیں سالار نے آمنہ کو سر جھکائے ان کی پیروی کرتے دیکھا وہ وہیں گھڑا اسے اندر جاتا دیکھتا رہا سیدہ امہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئیں آمنہ نے دروازے کے پاس پہنچ کر مرتے مرتے اسے دیکھا سالار نے برکرفتاری سے نظریں جھکا لی آمنہ نے مر کر اسے دیکھا پھر شاید وہ حیران ہوئی سالار اندر کیوں نہیں آ رہا تھا سالار نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر جھکائے قدم آگے بڑھا دیئے آمنہ کچھ مطمئن ہو کر مر کر کمرے میں داخل ہو گئی سالار جب کمرے میں داخل ہوا تو سیدہ امہ پہلے ہی ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھی آمنہ لائٹ آن کر رہی تھی سالار کو دھوپ سے اندر آ کر کھنگی کا احساس ہوا بیٹھو بیٹا سیدہ امہ نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا سالار کرسی پر بیٹھ گیا آمنہ لائٹ آن کرنے کے بعد اس سے کچھ فاصلے پر ان کے بل مقابل ایک کاؤچ پر بیٹھ گئی سالار منتظر تھا سیدہ امہ چند لمحوں میں وہاں سے اٹھ کر چلی جائیں گی فرکان نے واضح طور پر انہیں بتایا تھا وہ اس سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا مگر چند لمحوں کے بعد سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا یہ انتظار بیکار تھا وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ سالار تنہائی میں آمنہ سے ملنا چاہتا تھا یا پھر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ تنہائی صرف فرکان کی عدم موجودگی کے لیے تھی سالار نے انہیں اس میں شامل نہیں کیا ہوگا یا پھر وہ ابھی سالار کو اتنا قابل اعتبار نہیں سمجھتی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ اسے اکیلا چھوڑ دیتی سالار کو آخری اندازہ صحیح لگا تھا وہ اسے جو کچھ اور جتنا کچھ کہنا چاہتا تھا سیدہ امہ کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا وہ کہہی نہیں سکتا تھا اس نے اپنے ذہن کو کنگالنے کی کوشش کی اسے کچھ تو کہنا ہی تھا وہ کچھ نہیں ڈھونڈ سکا اس کا ذہن خالی تھا نیم تاریخ خنک کمرے میں بلکل خاموشی تھی وہ اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں فسائے فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھا آمنہ نے کمرے میں کوئی فینسی لائٹ روشن کی تھی انچی دیواروں والا فرنیچر سے بھرا ہوا وہ وسیع عریض کمرہ شاید سیٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا اس میں بہت زیادہ دروازے تھے اور تمام دروازے بند تھے کمرے میں موجود واحد کھڑ کی برامدے میں کھلتی تھی اور اس کے آگے پڑتے تھے فرش کو بھاری بھرکم میرون نقشنگار کے کالین سے ڈھکا گیا تھا اور فینسی لائٹ کمرے کو پوری طرح روشن کرنے میں ناکام ہو رہی تھی کم از کم کمرے میں سالار کو تاریکی ہی محسوس ہو رہی تھی شاید یہ اس کے احساسات تھے یا پھر مجھے اپنے اپیٹیشن سے آج ضرور ملنا چاہیے قریب کے ساتھ ساتھ شاید میری دور کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی سالار نے مایوسی سے سوچا سینٹر ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھی آمنہ کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا اس نے ایک بار پھر نظریں کالین پر جمع دی پھر اس نے ایک دم آمنہ کو اٹھتے دیکھا وہ دیوار کے پاس جا کر کچھ اور لائٹس آن کر رہی تھی کمرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں جگمگا اٹھا فینسی لائٹ مند ہو گئی سالار حیران ہوا آمنہ نے پہلے ٹیوب لائٹ آن کیوں نہیں کی تھی پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ نرویس تھی آمنہ دوبارہ پھر اس کے سامنے کاؤچ پر آ کر بیٹھی وہ اس سے کچھ فاصلے پر سعیدہ امہ کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گئی سالار نے اس بار اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی وہ اسی طرح کالین کو گھورتا رہا سعیدہ امہ کا صبر بلاخر جواب دے گیا کچھ دیر بعد انہوں نے کھنکار کر سالار کو متوجہ کیا کرو بیٹا جو باتیں تم نے آمنہ سے تنہائی میں کرنی تھی انہوں نے سالار کو بڑے پیار سے یاد دلایا تھا اتنی دیر سے چک بیٹھے ہو میرا تو دل ہول رہا ہے سالار نے ایک گہرہ سانس لیا پھر سعیدہ امہ اور آمنہ کو باری باری دیکھا کچھ نہیں میں بس انہیں دیکھنا چاہتا تھا اس نے اپنے لہچے کو حد تل مکان ہموار رکھتے ہوئے کہا سعیدہ امہ کے چہرے پر بشاشت آگئی تو اتنی سی بات تھی اور فرقان نے مجھے ڈرا ہی دیا ہاں ہاں ضرور دیکھو کیوں نہیں بھائی بیوی ہے تمہاری وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا آپ ان سے کہہ دیں کہ سامان پیک کر لیں میں بہار انتظار کرتا ہوں وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا سعیدہ امہ سے بولا آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا سعیدہ امہ بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی مگر بیٹا تم تو صرف کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے اس سے پھر رخصتی میرا مطلب ہے میں چاہتی تھی باقاعدہ رخصت کروں اور سالار نے نرمی سے سعیدہ امہ کی بات کٹی آپ یہ سمجھ لیں میں باقاعدہ رخصت کروانے کیلئے ہی آیا ہوں سعیدہ امہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی پھر بولی ٹھیک ہے بیٹا تم اگر ایسا چاہتے ہو تو ایسا ہی سہی مگر افطار کے لیے رکو چند گھنٹے ہی تو باقی ہیں کھانا تو کھا کر جاؤ نہیں مجھے اور فرقان کو کچھ کام ہے میں اسے صرف ایک گھنٹے کے لیے لے کر آیا ہوں زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں ہے میرے لیے وہ کھڑے کھڑے کہہ رہا تھا لیکن امہ مجھے تو سامان پیک کرنے میں بہت دیر لگے گی آمنہ نے وہیں گرسے پر بیٹھے ہوئے پہلی بار ساری گفتگوں میں حصہ لیا سالار نے مڑ کر اسے دیکھے بغیر سعیدہ امہ سے کہا سعیدہ امہ آپ ان سے کہیں یہ آرام سے پیکنگ کرنے میں باہر انتظار کروں گا جتنی دیر یہ چاہیں وہ اب کمرے سے نکل گیا آج کی قسط کا اختتام کرنا ضروری ہے افتاری ہونے والی ہے مجھے بھی تیاری کرنی ہے آپ سب لوگ بھی تیاری کریں اور ظاہری سی بات آپ ہی روزے سے ہوں گے ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ اللہ حافظ